اگر میرے گھر میں بس ایک قبرستان اور ویرانی کی خوشبوں نے مجھے آپ کے دنیا میں لاکھڑا کیا ہونے کے ناتے میں تو ایسا گلٹی فیل کری ہوں کہ تو مجھے پہلے اٹھنا چاہئے تھا مجھے ہی سارے کام کرنا چاہئے تھے میں بھی آپ سے رشتہ ہر حال میں نہیں بھاؤں گی تمہارے حسن کے نام ڈرامے میں سکندر کی شاعری کی وجہ سے سلمہ کو سکندر اچھا لگنے لگا ہے سلمہ اور سکندر ایک ہی طرح سوچنے والے ہیں جبکہ آتیف جسے پیسے کا غرور ہے اب وہ اسی کا استعمال کر کے سکندر کو سلمہ کے لائف سے دور کر دے گا آتیف نے تو صرف سلمہ کی زید ختم کرنی ہے وہ اسے اچھے تر رسپانس کیوں نہیں دیتی اس لئے آتیف اپنے والدین کو مجبور کر کے اپنی منگنی سلمہ سے کروالے گا سلمہ اپنے باپ سے کہے گی بھی کہ آتیف کی سوچ مجھ سے نہیں ملتی اس سے شادی نہیں کروں گی مجھے سکندر اچھا رکھتا ہے اس کے سوچ اس کی عادت سب کچھ مجھ سے ملتی ہے میں اس کے ساتھ کچھ رہوں گی مگر سلمہ کا باپ کہے گا کہ اس کے پاس سوائے دو بھیجوں کے اور کچھ نہیں ہے وہ تمہیں کیسے کچھ رکھ سکے گا سلمہ اپنے باپ کی زید مانکار مجبور ہو کر آتیف سے منگنی تو کروالے گی یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد سلمہ کی شادی آتیف سے ہو جائے گی اب سکندر کو سلمہ کی شادی کافی اپسٹ کر دے گی اس کے اندر بھی واپس اپنے گاؤں چلا جائے گا جبکہ ادھر آتیف سلمہ کو نیجا دکھانے کے لیے شادی کے بعد سلمہ پائز ظلم کرنا شروع کر دے گا سلمہ کو پینٹنگ کا شوک ہے تو وہ اسے نہیں کرنے دے گا آتیف کے ساتھ ساتھ اس کی ماں بھی سلمہ کو ٹارچر کرے گی تب سلمہ کے باپ کو اندازہ ہوگا اس کی بیٹی ٹھیک ہی کہتی تھی صرف دولت واندھ ہونے سے کوئی اچھا نہیں ہو جاتا آپ نے اسے پرونکن سلمر سکندر کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اور مزید ٹراماز اپٹیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے داخل مجھو دل آئیکن پلاز میں پریس کر لیجئے گا تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر اپٹیٹ کا نوٹیپٹیشن آپ کو بہت آسانی ملتا رہے شکریہ